This is 92.7 Big FM اور میں انو کپور خیر مقدم کرتا ہوں آپ کا صدہ بہار نغموں اور یادگار افسانوں کے اس پروگرام میں جس کا نام ہے سہانہ سفرود انو کپور آج جو یادگار افسانیں آپ کا دل بہلانے کے لیے لے کر آیا ہوں پیش خدمت ہے وہ فہرست پہلی کہانی وہ ہوگی جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فلم آنند کے بدلے راجش کھنہ کو کیا مہنتا نہ ملا دوسری کہانی ہوگی شترگن سنہ کے چہرے پر لگے ایک نشان کی لوگوں نے ان کے اس نشان کو لے کر کیا کیا باتیں سنائیں بتاؤں گا آج کے شو میں ایک اور کہانی ہوگی ایک گانے کی گانا تھا یہ میرا دل پیار کا دیوانا فلم ڈان کے اس گانے کو دو طرح سے شوٹ کیوں کرنا پڑا خلاصہ ہوگا آج اس کے بعد آج ہی کے شو میں آپ کو بتاؤں گا کہ فلم شولے میں جو سکہ آپ دیکھتے ہیں اس کوائن کا آئیڈیا کس انگریزی فلم سے لیا گیا ہے ان سب کہانیوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ریگولر سیگمنٹ دل نے پھر یاد کیا میں یاد کریں گے فلم نردیشک اور لکھک سائی پرانج بے کو اور شروتہ کے پرشن میں بتاؤں گا کہ کیا کبھی آنند بخشی اور شنکر جیکشن نے کسی فلم میں ایک ساتھ کام کیا ہے تو یہ سب باتیں سننے کو جاننے کو ملیں گی آج کے شو میں آئیے آغاس کرتے ہیں آج کے شو کا گزرے ہوئے ایک اپیسوڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ راجش خنہ کو گلزار سے پتا چلا کہ رشکیش مکر جی آنند بنا رہے ہیں راجش خنہ کو فلم کا سبجیکٹ اتنا پسند آیا کہ وہ خود رشکیش مکر جی کے آفس پہنچ گئے اور ان سے کہا کہ میں یہ رول کروں گا رشکیش مکر جی نے کہا رول تو میں آپ کو دے بھی دوں لیکن آپ کریں گے کیسے مجھے اس فلم کو ایک مہینے کے اندر ہی شوٹ کر کے کمپلیٹ کرنا ہے اور آپ کے پاس ایک مہینے کی ایک ساتھ ڈیٹس ہوں گی نہیں اس فلم کو پروڈیوز کیا تھا جوائنٹلی رشکیش مکر جی اور ان سی سپی نے اس کے بعد راجش خنہ سے کہا گیا کہ ہم آپ کا مارکٹ پرائز بھی نہیں دے پائیں گے پھر بھی راجش خنہ نے یہ فلم سوکار کی کس پر بتانے جا رہا ہوں راجش خنہ نے کہا پروڈیوزر سے مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے جو ڈیٹس آپ کو چاہیے وہ آپ کو مل جائے گی آپ میری مارکٹ پرائز نہیں دے سکتے کوئی بات نہیں ایک کام کیجئے آپ تو مجھے بومبے ٹیرٹری کے لیے اس فلم کے ڈسٹریبیوشن رائٹس دے دیجئے اگر فلم چل گئی تو میری قسمت اور نہیں چلی تو میری بد قسمتی رشکیش مکھر جی اور انسی سپی کے لیے اس سے اچھا کیا ہو سکتا تھا ایک تو سپرسٹار خود آ گیا اور دوسرے ہر شرط مان لی رشکیش مکھر جی نے اور انسی سپی نے دے دیا گرین سگنل اور راجش خنہ کو پارش رمک کے روپ میں دے دیئے گئے بومبے ٹیرٹری کے ڈسٹریبیوشن رائٹس اب راجش خنہ کی قسمت دیکھئے کہ فلم جب بن کر ریلیز ہوئی تو فلم نے دھوم مچا دی اور راجش خنہ کو بومبے ٹیرٹری کے ڈسٹریبیوشن سے اتنی کمائی ہوئی جو اس سمیے کے ان کے مارکٹ پرائس سے کہیں زیادہ شترگن سنہ کے چہرے پر کٹے ہوئے کا ایک نشان ہے جب وہ ہیرو بننے کا سنگھرش کر رہے تھے تو بہت سے لوگوں نے ان سے کہا کہ اگر ہیرو بننا ہے تو پلاسٹک سرجری کروا لو ورنہ ہیرو نہیں بن پاؤ گے لیکن ایک آدمی نے ایسی صلاحہ دی کے بات بن گئی وہ صلاحہ کیا تھی وہ آدمی کون تھا بتاؤں گا شترگن سنہ کی کہانی ایک چھوٹے سے بریک کے بات آپ سنتے رہیے 92.7 Big FM پر سوہانہ سفر وید انو کپور 92.7 Big FM پر آپ سن رہے ہیں ریڈیو کا نمبر ون شو سوہانہ سفر وید انو کپور Welcome back to 92.7 Big FM بات تب کی ہے جب شترگن سنہ FTII سے ٹریننگ کر کے بمبئی آ گئے تھے یہاں ان کا کوئی گوڈ فادر نہیں تھا نہ کسی سے جان پہچان کیول آتم وشواس اور ایشور پر بھروسہ اور بھروسہ اپنی پرتبہ پر ہر دن ایک نیا سنگھرش نیا امتحان لے کے سامنے آکے کھڑا ہو جاتا تھا اکتے ہوئے سورج کے ساتھ ہی پلاننگ ہونے لگتی تھی کہ آج کس سٹوڈیو کے چکر کاٹنے ہیں کس فلم پروڈیوسر ڈریکٹر سے ملنا ہے کام کے لیے سنگھرش کے اس دور میں جب وہ ایک سٹوڈیو سے دوسرے سٹوڈیو بھٹک رہے تھے تب کام تو نہیں مل رہا تھا البتہ کچھ نصیحتیں ضرور مل رہی تھی کوئی کہتا نام بدل لو تو کوئی کہتا موچھے منڈوا لو اور کچھ لوگوں نے تو چہرے کی پلاسٹک سرجری کروانے تک کا آئیڈیا دے دیا کہا گیا کہ تمہارے چہرے پر جو کٹے کا نشان ہے اس کی وجہ سے تمہیں کام ملنا بہت مشکل ہے اور ہیرو کا رول تو کبھی ملی نہیں سکتا شترگن سنہ ان نصیحتوں سے بڑے پریشان تھے اندر ہی اندر گھل رہے تھے اسی کیفیت میں ایک دن ان کی ملاقات ہو گئی دیوانند سے ایور گرین دیوانند دیو صاحب نے ان سے بات کی شترگن سے نہ کھل گئے اور انہوں نے دیوانند کے ساتھ اپنی یہ پریشانی بات کر بوجھ ہلکا کرنا چاہا دیو صاحب نے بہت غور سے سنا اور ایک ہی بات کہی شترگن یہ دنیا ایسی ہے کہ جس دن تم کامیاب ہو جاؤگے اسی دن سے تمہاری کمیاں تمہاری خوبیاں کہلانے لگیں گی اس لیے لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دو کام پر دھیان دو کسی کی مت سنو صرف سنگھرش کرتے رہو سفلتہ پرابت کرنے کے لیے فوکس صرف اسی بات کے اوپر ہونا ہے اور بھوش میں دیوانند کی کہی بات بلکل سچ ہو گئی شترگن سنا کو جب کام ملنے لگا تو اس دنیا نے اسی کٹے ہوئے نشان کے ساتھ شترگن سنا کو ایک ہیرو کے روپ میں سویکار کر لیا اور شترو صاحب بن گئے ایک بہت بڑے سٹار پیش خدمت ہے دل نے پھر یاد کیا آج اس سیگمنٹ میں یاد کریں گے فلم نردیشک اور لیکھک سائی پراجبے کو سائی پراجبے کی بریف بیاغرفی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ سنتے رہیے 92.7 بیگ ایف ایم پر سوہانہ سفر وید انو کپور 92.7 بیگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں ریڈیو کا نمبر ون شو سوہانہ سفر وید انو کپور Welcome back to 92.7 بیگ ایف ایم آج ہم یاد کریں گے سائی پراجبے کو ان کا جنم 19 مارچ 1938 کو لکھنو میں ہوا تھا آپ کے پتا ایک رشن تھے نام تھا یورا سلیپزوف ماں کا نام شکونتلا پراجبے وہ ہندی اور مراتھی فلموں کی ابھی نتری ہوا کرتی تھی انہوں نے ویشانتہ رام جیسے مہان کلاکاروں کے ساتھ بھی کام کیا سائی پراجبے کے جنم کے کچھ ورشوں پشچا تھی ان کے ماتا پتا کا تلاق ہو گیا اور سائی پراجبے کی پرورش ان کے ننیحال میں ہوئی سائی پراجبے کے نانا ایک پرسدھ گنتگ اور شکشا وید تھے ساتھی کچھ ورشوں تک وہ آسٹریلیا میں انڈین ہائی کمیشنر کے پد پر بھی آسین رہے سائی پراجبے کی پڑھائی پونے اور کینبرا میں ہوئی بچپن سے ہی لیکھن کے پرتی روچی تھی جھکاو تھا آٹھ سال کی کم عمر میں ہی ان کی پہلی فیری ٹیلز کی پستک چھپی جس کا نام تھا مولانچا میوا اس کے بعد انہوں نے راشتریلیا نارٹ ودیالے سے ڈپلومہ کیا اور اپنا کریئر آل انڈیا ریڈیو پونے میں ایک اناؤنسر کے طور پر آرمب کیا انہوں نے AIR کے لیے بہت سے پروگرام کیے بچوں کے لیے ہندی مراتھی اور انگلیش کے پلیز لکھے اور ڈریکٹ بھی کیے سائی پرانچ میں نے کئی سالوں تک دور درشن پہلی اپنی ٹیلی فلم بنائی جس کا نام تھا The Little Tea Shop اس فلم کو Asian Broadcasting Union Awards سے بھی سممانت کیا گیا اس کے بعد ستر کے دشک میں وہ دو بار Children's Film Society of India کی چیئر پرسن بنی جہاں انہوں نے بچوں کے لیے Value Based Entertainment کی شروعات کی اور چار فلمیں بنائی ان میں سے دو Award Winning فلمیں رہیں جادو کا شنک اور سکندر 1980 میں سائی پرانج پہلی فلم Direct کی جس کا نام تھا سپرش اس فلم کے لیے Best Feature Film اور Best Screen Play کا National Award انہیں حاصل ہوا اس کے بعد ان کی بنائی دو اور فلمیں بڑی چرچا میں رہیں ایک چشم بددور اور دوسری کتھا سائی پرانج پہلی کچھ ساماجک فلمیں بھی بنائی جیسے راشتری ساکشرتہ ابھیان کے لیے انگوٹھا چھاپ immigrant workers کے لیے دشا سائی پرانج پہلی کچھ چرچت ٹی وی سیریل تھے ہم پنچ ایک چال کے پارٹی آنا بہنا آدھی دو ہزار ساتھ میں 55th National Film Award کے جوری کے چیئر پرسن ہونے کا سو بھاگی بھی آپ کو پرابط ہوا سائی پرانج پہلی آرٹیسٹ ارون جوگ لے کر کے ساتھ ہوا جنسے انہیں ایک پتر اور پتری ہوئی پتر گوہتم جوگ لے کر ایک مراتھی فلم نردیشک ہیں جنہوں نے نانا پاتے کر کی فلم پرہار میں یاد دلانا چاہوں گا کہ مادھر دیکشت کے اپوزٹ لیڈ رول بھی کیا تھا اور سائی پرانج پہلی پتری وینی پرانج پہلی نے اپنی ماتا کے ساتھ بھی کئی فلم یہ میرا دل پیار کا دیوانا ڈان فلم کے اس گانے کی شوٹنگ کے وقت نردی نردیشک اور فلم کے نردیشک کے بیچ کس بات کو لے کر اتنا واد ویواد ہو گیا کہ بات شوٹنگ روکنے تک پہنچ گئی پھر کیا ہوا بتاؤں گا ایک چھوٹی سی بریک کے نمبر ون شو سہانہ سفر وید انو کپور محبوب سٹوڈیو میں شوٹنگ ہو رہی تھی گانے کی یہ میرا دل پیار کا دیوانا گانے میں situation ایسی تھی کہ ہیلن نے ڈان سے بدلہ لینے کیلئے پولیس کو فون کر دیا ہے اور پولیس کے وہاں پہنچنے تک ہیلن کو کسی طرح ڈان کو وہاں روکے رکھنا ہے جب یہ گانا شوٹ ہو رہا تھا تب فلم کے نردیشک چندرہ باروٹ کو لگا کہ اگر ہیلن ہاتھ میں شراب کی بوتل لے کر ڈانس کریں تو زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ ہیلن کو گانے میں ڈان کو شراب پلاتے رہنا ہے فلم کے نردیشک پی ایل راج نے ڈریکٹر کے اس خیال کو ایک سرے سے خارج کر دیا ان کے حساب سے ہاتھ میں بوتل لے کر ڈانس کرنا اچھا نہیں لگے گا موومنٹ ریسٹرکٹڈ ہو جائیں گے اس بات کے اوپر چندرہ باروٹ اور پی راج میں ہو گیا واد ویواد دونوں اپنی اپنی بات پر آڑ گئے پی ایل راج کو اس فیل میں 33 سال ہو چکے تھے بڑے ایکٹرز اور ڈریکٹر کے ساتھ انہوں نے جو کچھ بھی ویجولائز کیا ہے اس کے حساب سے وہ صحیح کر رہے ہیں اور ڈریکٹر ہیں اور ڈریکٹر کیپٹن آگ شپ کہا جاتا ہے بات جب یہاں تک پہنچ گئی کہ شوٹنگ روکنے کی نوبت آگئی تب چندرہ باروٹ نے ایک اپائے نکالا انہوں نے کہا گانے کو دو طرح سے شوٹ کرتے ہیں ایک پی ایل راج کے حساب سے اور دوسرا میرے حساب سے بعد میں جو سب کو ٹھیک لگے اسے فلم میں رکھ لیں گے اس بات پر پی ایل راج راضی ہو گئے اور یہ گانا دونوں کے حساب سے دونوں کے پوائنٹ او یعنی پی بوک آؤٹ کیے گئے کوری گراف کیے گئے اور شوٹنگ ہوئی شوٹنگ کے بعد پروسیسنگ کے بعد جب رشس دیکھے گئے تو سب کی ایک مت رائے تھی کہ چندرہ باروٹ والا اپائے ورزن پوائنٹ او ویو صحیح اور لوجکل لگ رہا ہے اس لیے اسے ہی فلم رکھا جانا چاہیے سب کی سوکرطی کے باد پی ایل راج نے بھی اپنی سوکرطی دے دی اور گانا فلم کے پردے پر آیا اور مچا گیا دھوم فلم شولے میں وہ کوئن جس کے دونوں سائیڈ ایک جیسے نشان یہ آئیڈیا کہاں سے آیا یہ شیئر کروں گا ایک الپ ویرام کے باد آپ بس تھوڑا سا انتظار کیجئے اور سنتے رہیے 92.7 Big FM پر سوہانہ سفر with Anukapur 92.7 Big FM پر آپ سن رہے ہیں ریڈیو کا نمبر ون شو سوہانہ سفر with Anukapur شولے کا وہ سکھا آپ کو یاد ہوگا باد باد پہ جائے وہ سکھا اچھال کر فیصلہ کرتا تھا اور فلم کے آخیر میں راز یہ کھلتا ہے کہ سکھا تو دونوں ہی طرف ایک ہی جیسے نشان تھے یہ آئیڈیا 1961 کی امریکی فلم One Eyed Jack سے لیا گیا ہے اس فلم کے پروڈیویسرز تھے جارج گلاس والٹل شیلسر اور فرینک اس فلم میں برینڈو بھی ایسا ہی سکھا اپنے پاس رکھتے ہیں جو دونوں طرف سے ایک جیسا ہوتا ہے اس کے نشان ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ بھی فلم میں اپنے فیصلے اسی سکھے کے حساب سے لیتے تھے تو دوستوں یہ شولے کے بارے میں ایک ایسا تتھ جو زیادہ تر شروتاؤں کی جانکاری میں نہیں ہے بریک کے باد ہوگا شروتا کا پرشن آج کا پرشن پوچھا ہے 92.7 Big FM کے ہمارے شروتا دیوانگ شاہ نے بڑودرا سے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کبھی شنکر جائکشن اور آنند بکشی یہ سوہانہ سفر with Anukapur 92.7 Big FM پر آپ سن رہے ہیں ریڈیو کا نمبر ون شو سوہانہ سفر with Anukapur سواغت ہے 92.7 Big FM پر سمی ہے وڑودرا کے دیوانگ شاہ کے پرشن کے اتر کا جنہوں نے پوچھا ہے کہ گیتکار آنند بکشی نے سنگیت گیا تو پتا چلا کہ ایسی کیول ایک فلم ہے جس میں شنکر جائکشن کا سنگیت ہے اور گیت لکھے ہیں آنند بکشی نے فلم کا نام ہے میں سندر ہوں 1971 کی اس فلم کے نرمات تھے کشنن پنجو اور نردیشک تھے اے وی میاپن مکھے کالاکار محمود ویشوجیت لینہ چندرہ ورکر ارونا ایرانی ڈیویڈ مکری اتیادی فلم میں چھے گانے تھے دو گانے گائے تھے لطا منگش کرنے تین ڈویٹ تھے جو کشور کمار اور آشا بھوسلے نے گائے تھے ایک گانا گروپ سونگ تھا جو آشا بھوسلے مکیش مننا محمود اور کورس نے گائے تھا فلم کے ایک دو گانوں کو چھوڑ کر باقی گانے کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائے جو گانے ٹھیک تھاک چلے وہ تھے مجھ کو تھنڈر لگ رہی ہے مجھ سے دور تونہ جا آگ دل میں لگی ہے میرے پاس تونہ اسے گائے تھا آشا بھوسلے اور کشور کمار نے اور دوسرا ایک گانہ ہے یہ زمانہ یہ ترانہ نیا پھٹا پھٹ 92.7 بگ ایف کے سبھی شروطاؤں سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری کوشش رہتی ہے پریاس رہتا ہے کہ ہم آپ تک صحیح جانکاری پہنچ آئیں اس کے کوئی بھول ہو جائے تو اس بھول کی طرف اشارہ کرتے رہیں ہمیں بتاتے رہیں ہماری غلطیوں کو تاکہ ہمیں بہتر ہونے کا افسر ملتا رہے ہماری کوشش جاری رہے گی کہ ہم اس پروگرام کو صحیح طریقے سے آپ کے سامنے پرستط کرتے رہیں انفرمیشن جانکاریاں صحیح بھی ہوں اور دل کو چھو لینے والی بھی ہوں یعنی کہ سوہانہ سفر وید انو کپور کا جو پروہاو ہے وہ آپ کے ہردے سے ہوتا ہوا مستشک تک پہنچے تب بات بنے گی اسی وجہ سے یہ کارکرم آپ سب کی کرپا سے اتنی اوچائیوں پہ پہنچا ہے یہ کرپا بنا کے رکھئے گا چلنے کا سمائے ہو گیا ہے چلتا ہوں پھر بھیٹ ہوگی آپ سے تو جائے جے رام جائے شریع کرشنا اللہ حافظ ست سریع کال جائے جنیندر جائے ہند بندے ماتر 92.7 بیگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں ریڈیو کا نمبر ون شو سہانہ سفر وید انو کپور